جنابی سپیکر میں صرف دو منٹ بات کروں گا باقی کل مولانا پدر امان صاحب اور عمرویب صاحب نے بات کی ہے جو چمن میں اس وقت ہو رہا ہے اور پوری فاتح آپ وزیرستان وزیر مسعود اور ادر ممن باجوڑ اور جتنی بھی ہماری پشتون بیلٹ ہے وہ اس وقت سراب احتجاج ہے کیونکہ کاروبار بند ہے بدمنی کی لہر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے ڈر رہی ہے کہ یہ ایک خوپناک صورتحال کا سامنا ہے میں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یہاں اسمبلی میں کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا ہے اس کو کل بھی بات ہو رہی ہے کوئی منسٹر نہیں ہے ان کا یہ رویہ ہے یہ انتہائی قابل مضمت ہے اس وقت آپ کو میں یہ بات پلور آب دہ ہاؤس کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفا کی حکومت نے جو لوگ درنوں پہ بیٹے ہیں جن لوگوں کی کاروبار متاثر ہوئے ہیں اور جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیریز بیٹک نہیں کی تو یہ حالات اس ساتھ تک پہنچ جائے گی کہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہوگا میں آپ سے ملتمیس ہوں سپیکر صاحب آپ کی اس چیر سے ملتمیس ہوں کہ میں نے خود اس چپس پوزیشن پہ تھا ایک سپیشن کومیٹی بنائی تھی میں چاہتا کہ بلاول صاحب بھی ہو اس وقت ہی سارا جو کچھ ہو رہا ہے پلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ چیپ پلیسٹر کو کمیونکیٹ کروا دے اور بتا دے کہ چمن کی لوگوں کے ساتھ بات کرو اس کی اوپر گولیاں نہ برساؤ اس کی اوپر ڈنڈے نہ برساؤ ان کے ساتھ بات کرو میں مطالبہ کرتا ہوں مفاقی حکومت سے کہ جو ادھر وزیرستان اور مسعود اور یہ ساری ٹرائبل ایریا کی لوگ بیٹے ہیں ان کا کاروبار بن کیا گیا ہے ان کے لئے ایک پالیمانی کومیٹی بنائی میرے بانی کرے سیریس اس پہ ٹپ لے خدا نہ خواستہ یہاں ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے اور ہم بزبور مضہمت کرتے ہیں چمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت جتنی بھی ہمارے قبائلوں کے ساتھ جو ان کے فنڈ روکے گئے ہیں جو ان کا کاروبار بن کیا گیا ہے اور ان کا سارا ہین سارا افغانستان کے تعلقات پہ میں ان لوگوں سے جو پیس لے کرتے ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں خدا رہا ہمارے اس سرزمین پہ رحم کرے بہت ہو گیا ہم مزید جنگ و جدل برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم عمل چاہتے ہیں ہمیں بندوق و بارود نہیں چاہیے ہمیں کلم و کتاب اور اپنی بچوں کیلئے روزگار چاہیے تینکیو